اس وقت سب سے ٹرینڈ پر ہے یہ والا ہیٹر ہے مینیمم پرائز جو ہے ہمارے چینل کے پر رو آپ کیا دیں گے اس کی جو مینیمم پرائز ہے زیادہ یہ سرکاری اداروں میں استعمال ہوتے ہیں اچھا چالیس تے پچاس رپے ہمیں موج کر رہے ہیں بلکل موج یہ ہے افیشیٹر عوض باللہ من شہدان رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں آپ کا حوش عثمان عظیم چودری اور آپ دیکھ رہے ہیں بزنس آئیڈیا والا آج کا بزنس آئیڈیا سردی کے پیشے نظر ہے جیسا کہ سردی بہت زیادہ شدہ اختیار کر چکی ہے اور لوگ جو ہے مارکٹ کا روپ کر رہے ہیں سانس طور پر ہیٹرز لینے کے لیے ان کی راکمنٹیشن کے لیے ہم یہ ویڈیو بنا رہے ہیں کہا کہ ہم وہ کون سا رہے ہیں گیس سے چلنے والا لیں بزنی سے چلنے والا لیں اور کم سے کم قیمت میں کون سا ہمیں مل سکتے ہیں ہیٹرز سارے ڈریلز روڈیو میں بتائی جائے گی ہمارے ساتھ رہیں جی ہم آئے ہیں عسیم بھائی کے پاس ان سے بھی بات کریں گے جی اسلام علیکم کیسے عسیم بھائی ٹکا گئے عسیم بھائی آپ کے پاس آنے کا مقصد ہمارا یہ ہے کہ ہمارے جو بیوز ہیں ان کو ہم نے ریکمنٹ کرنا ہے کہ کون سا بیسٹ ہے کم پرائس میں اور ریلائیبل ہیٹر آیا کہ گیس سے چلنے والے بہتر ہوں گے آیا کہ بیجلی سیلنے والے بتائیں ابھی جو گیس کی جو شدول ہے وہ تو ادھر دو سے تین کے انٹر میں آتی ہے بیجلی وہ چلی جاتی ہے وہ جو آتی ہے وہ بھی نہیں آتی وہ بھی نہیں آتی بہت مشکل رکھانا بھانا بکتا ہے اسی طرح ہے گیس کے شدول کی وجہ سے اب جو مارکیٹ میں جو ہیٹر بیجلی والے کو ہیٹر ہے ان کی ڈیمارڈ زیادہ ہے اس میں مختلف برینڈ مختلف کوالیٹنگ ہیں مختلف وات میں جو ہیٹر جو ہے ابھی ہم آپ سے ریویو کریں گے تھوڑا سا بتا دیں موٹر موٹر مطلب کے کس طرح کے آ رہے ہیں کس کپیسٹی کے آ رہے ہیں اس میں جو ابھی زیادہ چل رہے ہیں وہ تین سو وات اور چھے سو وات والے چل رہے ہیں اس کے بعد جو چار سو اور آٹسو وات والے چل رہے ہیں اس میں لو اور ہائی کوالٹی دونوں میں مجود ہے وہ اوپر بٹن لگا ہوا تھا اس سے وہ لو ہائی دونوں ہو جاتے ہیں چلیں ٹائمز ہے کیے بغیر ہم ریویو کرتے ہیں سب سے کلے ہم بتائیں ہمیں کس کا ریویو کریں گے یہ ہے فیشیٹر آج فیشیٹر ہاں جی فیشیٹر ہے یہ چار سو اور آٹسو وات میں دونوں میوائل ہے جس میں دو راڑ ہیں یہ ایک راڑ چار سو وات کا ہے اور دوسرے دو راڑ آٹسو وات میں ہے اس میں جو بٹن لگا ہوا ہے اس سے جو اس کا ایک راڑ جو اون آف ہو جاتا ہے ٹھیک ہے وہاں جو اب آفcoal ہوت چلیے گا اگر دونوں چلانے ہیں تو دونوں بیون ہو جائیں گے اگر یہ چلانے تو ایک بیون ہو جائیں گے یہ کتنی بجلی کھاتا ہے مطلب یہ چار سو وات اور آٹسو وات حالہ اگر لو چلانے تو چار سو واتатели ہاتے تم پر آگئے اس کا ایک سامپل ہاتھ میں بنا ہوا ہے یہ گولڈ ڈیش میں بڑھا ہوگا ہے سب سے جو اس وقت سب سے ٹرینڈ پر ہے یہ والا ہیٹر ہے اس کی خاص وجہ یہ ہے کہ اس کے وارٹ یہ بہت کام میں تین سو وارٹ اور چھے سو وارٹ میں موجود ہے اس کے اوپر یہ بٹن لگا ہو ہے صحیح یہاں سے یہ تین سو اور چھے سو دونوں شکل اس کی فین کی طرح ہے اس میں یہ لگی ہوئی ہے کہ چیز ہے یہ سٹیل کی یہ پیچھے پلیٹ لگی ہوئی ہے اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے اس میں جب جو روشنی پڑھتی ہے نا ہیٹر کی فلیکٹ ہوتی ہے تو کافی ساتھ ہیٹ اس کی جو باہر نکلتی ہے اور اس کا جو سیکھ بھی ہے وہ بہت اچھا ہے کتنے کمرے کے لیے ٹھیک رہے گا یہ تقریباً دس بھائی دس یا بارہ بارہ کمرے کے لیے بہتری نے ٹھیک تو اس میں سب سے فائدہ یہ ہے کہ اس میں بجلی کا جو کنزکشن ہے نا وہ بہت کم ہے وہ کم ہے وہ کم ہے یہ بہت کم ہے سردی میں اگر یہ دن میں ایک گھنٹہ یا دو گھنٹہ چلتا ہے نا اس کی جو کنزکشن ہے تقریباً ایک سے دو یونٹ ہے اگر ایک گھنٹہ چلتا تین سو بارٹ چلیں تو ایک گھنٹے میں تقریباً ایک یونٹ صرف ہوگا یعنی کہ ایک گھنٹے میں صرف ایک یونٹ صرف کرے گا اگر چھے سو بارٹ چلیں گے چھے سو بارٹ میں دیڑ یا دو جنٹ چل جائیں گے تو اس میں مطلب کہ سردی کھانے کے بانا ہے اس کا خرچہ ایک گھنٹے میں چلنے کا ہے تقریباً چالی سے پچاس رپے ہمیں موج کریں بلکل موج بجائے سردی کھائیں چالی سے پچاس رپے میں ناظرین آپ اپنی ہیٹر چلا گئے اپنا ہیٹر چلیں یہی ہے اس کے بعد یہ آجاتا ہے یہ باکس باکس کی صورت میں بناتا ہے اس بولتے ہیں اس کا یہ بہت ہے یہ بھی چار سو بارٹ ہے چار سو بارٹ اور آٹھ سو بارٹ اس میں اس میں صرف ایک بالی شیف کا فرق ہے دنوں کے بارٹ اگر اس میں جو ریڈ کا فرق دکان داروں کی طرف سے ہوتا ہے وہ چیز دونوں ایک ہی ہے مطلب کہا کہ اگر دکان پہ جائے تو بہت طرح یہ لے مطلب جو مردی لے لیں چیز ایک ہی ہے چیز ایک ہی ہے بھیجلی کا بھیجلی کا بھیجلی کا بھیجلی کنزکشن ہے وہ بہت زیادہ ہے مطلب یہ ہزار وارٹ ہوتا ہے بزنس میں اپنے پولیٹیشن ایفورڈ کر سکتے ہیں تقریبا ایک گھنٹے میں کہنا ہوں کہ چار پانچ جنوری یہ سرف کر دیتا ہے اس لئے یہ بہت نقصان لیپل ہے بھیجلی کے حوالے سے نقصان دیا ہے مطلب پھر یہ افہا کی ہوگا ہے آپ نے لیتے ہیں نیمی لوگ لیتے ہیں افتردہ افجار پیوٹا1 جب PG3 جبہ روٹن پیراособلے ملترین سکے جوandraب خود ہمارے چینل کی طرح کیا دیں گے مارکین میں چل رہی ہے پندرہ سو چودہ سور پہ چل رہی ہے لیکن آپ کو ملے گا یہ نو سور پہ ہے اور یہ ملے گا آپ کو بارہ سور پہ گا اور یہ آپ کو ملے گا پندرہ سور پہ ہے اور آپ اگر اپنے طور پر بیسٹ جو ہے کیا رکمنٹ کریں گے جو سب سے بیسٹ چیز ہے جب کسٹمر کو جس میں فائدہ ہے وہ یہ چیز ہے ڈی سیٹر ہے اس میں تین سو سے چھے سو وات میں یہ چلتا ہے جس میں بہت کم ہے خرچہ بہت کم ہے ٹھیک ہے یعنی کہ کوالٹی کے لحاظ سے اور خرچے کے لحاظ سے یہ جو راڈ نا یہ ڈیمیج ہوتے ہیں یہ بھی ہو جاتے ہیں ڈیمیج یہ جو راڈ ہے یہ ڈیمیج نہیں ہوتا یہ خراب نہیں ہوتا ٹھیک ہو گیا اس کو اگر لینے کو بندہ لینے جاتا ہے اس کو کیا بول کے لئے ہو یہ ڈیسٹیٹر ہے ڈیسٹیٹر کے نام سے یہ مارکین میں آپ کو ملے گا جی ناظرین جیسا کہ آپ کو ریوی کرویا ہے ہیٹرز کے بارے میں آپ کو بتایا ہے کہ بیسٹ کوالٹی کا کون سا ہیٹرز ہے اور کم پریس میں کون سا چل رہے ہیں آپ مارکین میں جا کے اس کو ایزیلی خرید سکتے ہیں یہ کیونکہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی پسند آئے گی تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا ایکس ویڈیو کے لیے پھر ملیں گے اللہ حافظ